یوٹیوبر ایلوی شیادو کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک کیس میں اسے راحت ملتی ہے تو وہ دوسرے معاملے میں پھنچ جاتا ہے ساپوں کا زہر سپلائی کرنے کے معاملے کے بعد ایلوی شیادو پھر سرکیوں میں ہے اب پروارتر ندشالے اس پر شکنجا کسنی کی تیاری میں ہے ایڈی نے ایلوی شیادو کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے ایلوی شیادو کے پاس موجود مہنگی گاڑیوں کے بارے میں ایڈی پوچھتاچ کر سکتی ہے پوچھتاچ کے لیے ایلوی شیادو کو ایڈی کے لکھنو زونل آفیس بلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جانچ ایجنسی ان ہوتیلز، ریزارٹس اور فارم ہاؤس کے مالکوں سے پوچھتاچ کرے گی جہاں کتھت ریو پارٹیوں کا آیوجن کیا جاتا تھا نورڈا پولیس کی شروعاتی جانچ میں بھی یہ تتھے سامنے آیا تھا کہ دلی انسی آر کے بڑے ہوتلوں، ریسٹرانٹ، ریزارٹ اور فارم ہاؤس میں ہونے والی ریو پارٹیوں میں ساپوں کا زہر اپلپت کر آیا جاتا ہے اب اس ماملے میں ایڈی نے ماملہ درج کر لیا ہے جلد ہی ریپورٹس اور ہوتل مالکوں سے پوچھتاچ کی جائے گی ایلوی شیادو کے پاس لکسیریس گاڑیوں کا کافلہ ہے ان سے چڑے کئی ویڈیوز اور فوٹوز سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں ان سے ایلوی شیادو کی لکسیریس لائف سٹائل بیان ہوتی ہے حالانکہ اس پر ایلوی شیادو نے صفائی بھی دی ہے لیکن اب ایڈی نے ایلوی شیادو کو نشانے پڑ لیا ہے اور انہی مہنگی گاڑیوں پر اس سے پوچھتاچ کی تیاری ہے ایلوی شیادو کے خلاف ایڈی نے منی لانڈنگ کا ماملہ نویڈا پولیس کی ایف آئی آر کو ادھار بناتے ہوئے درج کیا ہے نویڈا پولیس نے اس ماملے میں پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک آروپی راہل کے پاس ساپ کا زہر بھی بنامت ہوا تھا اس ماملے میں ایلوی شیادو بھی آروپی ہے پولیس نے آروپیوں سے پوچھتاچ کے بعد سترہ مارچ دوہزار چوبیس کو ایلوی شیادو کو گرفتار کیا تھا یہاں سے اسے چودہ دنوں کے نیایے خراست میں بھیج دیا گیا فلحال ایلوی شیادو زمانت پر ہے ایلوی شیادو کے خلاف گروپرام میں بھی مارپیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا ماملہ درج ہے ان سب ہی ماملوں میں ایلوی شیادو خود کو بے قصور بتاتا ہے اس کا کہنا ہے اس کی سکسس کچھ لوگوں کو راس نہیں آ رہی اس لئے اسے بے وجہ پسایا جا رہا ہے اب یہ بھی جان لیجئے ایلوی شیادو کون ہے یوٹیوبر امیت بھڑانا اور آخری چنچلانی کی سکسس سے انسپائرڈ ہو کر ایلوی شیادو نے دوہزار سولہ میں اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا دھیرے دھیرے یوٹیوب سے اس کے اچھی خاصی کمائی ہونے لگی اسی کے چلتے بگ باؤس اوٹیٹی سیزن ٹو میں بھی اسے بلایا گیا اس شو کو جید کر ایلوی شیادو نے اچھی خاصی پاپیلاریٹی ورٹوری بگ باؤس کے بعد ایلوی شیادو کو کئی میوزک وینڈیوز بھی آفر ہوئے لیکن شہرت ملتے ہی الوی شیادو میں پسنے لگا اور اب کئی کانٹروورسی سے اس کا نام چھڑ چکا ہے